جسپرید بمرا سے سوال ہوتا ہے کہ سب سے ٹفیس پیٹسمن آپ نے کون سا آپ کو لگا اپنے کریئر میں تو بہت ہی زبردست جواب دیا جسپرید بمرا نے وہ جواب کیا تھا وہ تو بات کرتے ہیں آپ کومنٹ کر کے بتائیے سب سے پہلے کہ کیا آپ مانتے ہیں کہ جسپرید بمرا اس پر دنیا کا سب سے بیسٹ فاس پولر ہے مانتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں اپنا جواب دیجئے یس کہہ کے اور اگر نہیں مانتے تو پھر کون ہے پیٹ کمنز یا کوئی اور بالر آپ کو لگتا ہے خیر ہم چلتے ہیں جی تو سوال ہوتا ہے جسپرید بمرا سے کہ سب سے مشکل بیٹسمن آپ کو کون سا لگا بالنگ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں سب بیٹسمن کی رسپیکٹ کرتا ہوں میں سب کو عزت دیتا ہوں لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ میں اگر ٹھیک سے گینڈ ڈالوں گا یا میں ٹھیک سے بال کروں گا تو میرے لئے کوئی بیٹر مشکل نہیں ہے میں کسی سے ڈروں گا نہیں اگر اس پہ funkس کروں گا کہ آگے کون سا بیٹسمن اور میں کس بیٹسمن کو بال کرتے ہوئے مجھے مشکل ہوگی تو میں اپنے گول سے ہٹ جاؤں گا تو میں اپنے آپ کو بیک کرتا ہوں اپنے confidence کو بیک کرتا ہوں اور میں اس چیز کو بیک کرتا ہوں کہ اگر میں اپنی proper گینڈ کروں گا اپنے آپ پر funkس کروں گا اپنے اوپر confidence رکوں گا تو میں کسی بھی بیٹسمن کو دنیا کے بیٹ کر دوں گا کسی کو اپنے اوپر ہاوی نہیں ہونے دوں گا یعنی کہ ڈومینیٹ نہیں کرنے دوں گا یعنی مجھے اپنے اوپر فوکس کرنا ہے نہ کہ دوسرے طرف فوکس کرنا اور بات آؤٹسٹیننگ بات کی ہے یہ بات اگر آپ سمجھیں تو یہ کسی بھی زندگی کے حصے ماہ فٹ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اگلے کو دیکھو گے تو آپ کہیں نہ کہ پریشر میں آ جاؤ گے پتہ نہیں کیا کر لے گا یار یہ تو بہت بڑا نام ہے یہ آج میری دھرائی نہ کر دے لیکن جب آپ اس کے پہ توجہ دینے کے وجہ اپنے فوکس جو آپ کا سکل ہے جس پہ آپ کو گرپ ہے جو آپ کی کوالٹی ہے اس پہ فوکس کرو گے آپ اپنے آپ پہ کانفیڈنس رکھو گے آپ کو اپنی ذات پہ یقین ہوگا تو پھر دنیا میں کوئی بھی آپ کے آگے آ جائے آپ کی تیاری اچھی ہوگی کانفیڈنس اچھا ہوگا اور آپ اس سمجھے اچھا سا ڈیلیور کر دوگے تو پھر آپ کسی بھی دنیا کے بیٹسمن کو ہلا دوگے کسی بھی دنیا کے بیٹسمن کو آپ پیچھے چھوڑ دوگے یہ کرتے آئے ہیں جسپرد بھومرہ جسپرد بھومرہ جب نیا آیا تو اچھا کیا اس نے ٹیلنٹ تھا ابھی لیکن بچہ تھا ابھی تو روحید شرما نے بیان آپ کو یاد ہوگا کہ آمیر اس آرڈنری جسپرد بھومرہ اس سپیشل ٹیلنٹ لیکن خیر میرا اپنا ماننا ہے کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا روحید کو کیونکہ دیکھئے ہمیں سب کی ریسپیکٹ کرنے چاہیے آمیر بھی ہے ورڈ کلاس بھومرہ بھومرہ اس وقت کیونکہ نیا تھا ابھی پلیئر بن رہا تھا 2016 کی بات ہے لیکن بھومرہ نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ مطلب آؤٹسٹینڈنگ ورڈ کلاس بھومرہ اس نے ثابت کر دیا نمبر آپ کے سامنے ہیں اور پھر بھومرہ نے ایسے ایسے بولنگ کی ایسے ایسے بولنگ کی کہ سب کو حیران کر کے رکھ دیا آؤٹسٹینڈنگ یورکر اچھا ورڈ پیسیج آف ٹائم بھومرہ نے امپروو بڑا کیا ہے اگر آپ دیکھیں تو پہلے یورکر بہت اچھے کرتا تھا سلو بانز اچھے کرتا تھا لیکن اوور دائیئرز اس نے پر نئے بول کے ساتھ بھی اپنا سکل کو بہت اوپر لے کر گیا پھر اس کا سوئنگ ہر جگہ اچھی گیند کر لیتا ہے اور جو مرضی بیٹسپن آج اس کو فسا لیتا ہے کیونکہ ایک تو اس کا انیوزول ایکشن ہے مشکل ہوتا ہے اس ایکشن سے آپ کو پڑھ پانا پھر پیس اچھا ہے اس پیس پہ جب ایک سو پہنٹالیس پہ گیند ڈالتے ہو اور پھر اگلا ہی گیند اسی ایکشن سے اچانک سے آپ کو جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چلتا ہو ایک سو پہنٹالیس سے ایک سو پانچ ایک سو ادس پہ سلو ورائٹی آتی آپ نہیں جج کر پاتے اس کے سلو ونز بھی بہت خطرناک ہیں پھر وہ نیا گیند اچھا کر رہے پھر ویرییشن اس کی بہت اچھی ہیں انڈر پریشر لگتا ہے جیسے یہ بندہ آتا ہی نہیں ہے سٹیلز کے نروز ہیں اس بندے کے مطلب کیا کمال کا بولر ہے ایک ٹائم تھا ہمارے ہاں لوگ کہتے تھے یار انڈیا پہ فاس بولر نہیں آتے ابھی یقین مانو کہ ابھی ہم کہتے ہیں یہ کیا ہمیں بھی ایسا کو بولر مل جائے ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں فاس پولنگ کا ٹائلنٹ نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سسٹم ٹھیک نہیں ہے جو کہ ٹائلنٹ بہت ہے پاکستان میں کہ ان کو تیار کر کے اس لیول پہ پریپیر کر کے لے کے جائے جا سکے جس پہ بومرہ ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ بومرہ کا انجری ہوتی ہے وہ باہر ہوتا ہے لیکن آپ سسٹم دیکھو رہا ہے انڈیا کا کہ سسٹم کتنا اچھا تھا میڈیکل پینل کامپیٹنٹ تھا جو ان کی جو اکینڈمیز ہیں وہ اچھی تھی وہاں پہ وہ ری ہیپ کر کے آیا تو پہلے سے بہتر لگ رہا تھا بالنگ کر رہا ہے پتہ ہی نہیں چھ لگ رہا تھا کہ زندگی میں کبھی انجیڈ ہوئے اب جیسے جو فر آرچر انجیڈ ہو کے آپ کو پتہ کتنا عرصہ بائر انجری سے رہا اور انجری نے بڑا تنگ کیا اس کو لیکن باہر واپس آیا تو اسی پیس پہ بال کر رہا تھا تھریکننگ لگ رہا تھا ہمارے ہاں جو پلیئر انجیڈ ہوتا ہے اس کی پیس گر جاتی ہے شاہین کو دیکھیں پیس گر گئی تو ابھی ایفیکٹیو نہیں رہا نسیم کو دیکھو ابھی پیس اس کی نیچے چلی گیا انجری کے بعد سے تو ابھی ایفیکٹیو نہیں لگ رہا ہے سو ہمارے ہاں بھائیہ جب تک سپارش پہ آپ یہ ڈیپلوما ہولڈر کو رکھو گے آپ میڈیکل پینل پہ تو پھر ایسے ہی ہوگا کالیفائی ڈاکٹرز پاکستان میں بہت ہے لیکن آپ لے کے تو آؤ ادھر سیٹنگ نہیں بنتی نا بھائیہ سیٹنگ نہیں کرنے دیتے لیکن بارال ٹریبیوٹ ہے یہ جسپلیت بمبرا کو اس کے جو آنسر نے بتایا کہ وہ منٹلی کتنا سٹرونگ ہے اور فوکسٹ اس اور اس لئے کہتے ہیں ایڈوکیشن کرکٹ میں بہت ضروری ہے کیونکہ زیادہ تر ایڈوکیٹڈ جو کرکٹرز ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو اچھے سے کیری کرتے ہیں they know how to prolong their career and how to enhance their skills ساہر مزہ آگیا I am big fan from پاکستان of your bowling کیا بات ہے کمال ہے جیتے رہیے اور یوں ہی بال کر کے پاکستان میں آپ کے ایکشن بڑا لوگ کاپی کرتے ہیں میں بھی کبھی کیوں کرتا ہوں میں زیادہ اس لئے آت نہیں کھول رہا میں فریم سے باہر چلا جاؤں گا میرے جو ہے نا وہ کہنا ہے کیسی ویڈیو تم نے بنائی ہے I love جسپرت بھمرا out